سب کو جائے مسیح کی روز کی میری بہشوانی کی پسٹک پڑھنے کے لیے ریڈ بٹر پر کلک کر کے سبسکرائب حالیلویہ سب کو جائے مسیح کی آئیے میری بہشوانی کی پسٹک سے آج کے وچن کو پڑھتے ہیں جو کہ پرمیسر کے داس اپوستر لمکوری شپ نرولا جی اور پرمیسر کی داسی پاسٹر سونیا یوشپ نرولا جی کے دوارہ لکھی گئی ہے آج کا وچن سیطان سے لڑنے کا طریقہ جیسے کی پہلے سمول کی پسٹک عدیہ ستروے کے آیت پیتالی سے چھالیس میں لکھا ہے دعوت نے پلستی سے کہا تو تول تلوار اور بھالا اور سانگ لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے پرمتو میں سینہوں کے یہوہ کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں جو اجرائیلی سینہ کا پرمیسر ہے اور اسی کو تُو نے للکا رہا ہے آج کے دن یہوہ تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا اور میں تجھ کو ماروں گا اور تیرا سیر تیرے دھڑ سے الگ کروں گا میرے پریوں آج ہمارا ید کسی دھرم یا سنستہ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اندکار کی سکتیوں کے خلاف ہے یعنی سیطان کے خلاف ہے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جب جب آپ لڑیں گے اور جیتیں گے تب تب آپ کے جیون میں کچھ ایسی آسی سے ہوں گی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی بس آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ ایک آتنیت ید میں ہیں اور آپ کو سیطان سے لڑنے کا طریقہ پتا ہونا جروری ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے پرمیسر کا وچن جو کی دو دھاری تلوار ہے میرے پریوں جب ہم بائبل میں پہلے سمول میں دعوت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ دعوت کو جب پلستی یودہ گولیت نے لکھا رہا تو دعوت نے اس کو پرمیسر کے وچن سے جواب دیا کہ میں سینہ کے یہوہ کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں جو اجرائیلی سینہ کا پرمیسر ہے اور اسی کو تُو نے لکھا رہا ہے وے یا ہوا پرمیسر تجھے میرے ہاتھ میں کر دے گا اور میں تجھ کو اسی کے نام سے مار دوں گا اور تیرا سیر تیرے دھڑ سے الگ کروں گا دعوت اس سے میں ڈرا نہیں گھبرایا نہیں اس نے پرمیسر کے وچن سے گولیت کو جواب دیا اور پھر دعوت گولیت کے ساتھ لڑا اور جیتا میرے پریوں دعوت کیسے اسے مار کر جیت پایا یاد رکھے اس نے پرمیسر کے وچن کے دوارہ لڑائی کی اس کو سیطان سے لڑنے کا طریقہ پتا تھا اگر ایک پوجی کو دیش کے بارڈر پر بندوق دے کر کھڑا کر دیں یہ جا دسمان سے لڑ لیکن اگر اس کو وہ بندوق یہ چلانی نہیں آتی تو کیا وہ جیت پائے گا نہیں اسی پرکار آپ کا ہتھیار پرمیسر کا وچن ہے لیکن اگر آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ آپ اس وچن کو سیطان کے اوپر کیسے استعمال کریں تو آپ کبھی جیت نہیں سکتے اگر دعوت اس میں ڈر کر بھاگ جاتا اور پرمیسر کے وچن کو نئے بولتا تو کبھی جیت نہیں پاتا لیکن وہ گولیت کے ساتھ ساہت سے لڑا اور جیتا اور آسیسیت ہوا میرے پریو آج کئی لوگوں کو پرمیسر کے وچن کا گیان ہی نہیں ہے اس لئے وہ سیطان سے لڑ اور جیت نہیں پاتے کیونکہ ان کو نہیں پتا کی سیطان کے اوپر پرمیسر کا وچن کیسے مارنا ہے آج اگر کسی کے جیون میں بیماری ہے اور پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ پرمیسر مسیح کے کوڑے کھانے سے تم چنگے ہو چکے ہو لیکن اگر اس کو یہ وچن ہی نہیں پتا ہوگا تو وہ کیسے اپنی بیماری سے لڑے گا اور جیتے گا اگر کسی کے جیون میں گریبی ہے اور پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ یہوا میرا چروہا ہے مجھے کچھ گھٹی نہیں ہوگی اگر وہ اس وچن کو گھوشت نہیں کرے گا تو وہ کیسے اپنی گریبی سے پاہر آئے گا میرے بھریوں اگر آپ لڑیں گے نہیں تو کیسے جیتیں گے اور سیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ کو بائبل کے وچنوں کا گیان نہ ہو وہ نہیں چاہتا کہ آپ آسیسیت ہوں لڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سارے رکریتی سے لوگوں سے لڑ رہا شروع کر دیں اگر آپ بائبل میں پڑھیں تو پربو ییسو مسیح نے سیطان کو سارے رکریتی سے لڑ کر نہیں بلکہ پرمیسر کے وچن کے دورہ ہارایا تھا اس لئے میرے بھریوں سیطان سے لڑنے کا طریقہ پرمیسر کا وچن ہے اسے زیادہ پڑھیں اس پر روج منند کریں جب آپ ایسے پرمیسر کے وچن کے دورہ سیطان کی خلاف لڑیں گے تو آپ تاؤد کی طرح اونچے کیے جائیں گے آمین یہ انگیکار آپ کے دورہ کیا جائے موسیقی